ہم یہ دیتوں کو سنبھائے ہیں اپنے رد کے لئے صبر کریں اوزا لوکر اتن نافور لوکر اتن نافور یہ لے تھی ہیں یہ ہے یہ لوکر اتن نافور ہے جب بجائے جائے گی بجنے والی سے تو وہ جسے پر حضرت اس راتی دار اسلام پر یہ سنائے تو اس میں خونک ماریں گے تو یہ جسے رہے ہیں ہر جانت ہے یہ پر بجائے جائے گی وہ بجنے والی سے تو یہ پہلی رہلا ہوگا خافرہ در آتا ہوں آپ نے آج ہی سنا ہے ولید ابن مہیرہ کا آپ تنہائی میں سنے آپ نے کہا کہ ستاکس کے دیت نہ ہوں تنہائی میں اتنے میں ہو جس پر آپ نے قرآن کریم کی ستاکس سنائیں اور اس کو دعوت دی کہ اللہ نے تجھے بیٹے بھی دیئے ہیں مال بھی دیا ہے سمجھ دیئے ہیں مطاق مطرمہ کی سرگاری تیرے ہاتھ میں ہے تو دیکھ اللہ تعالی کی تحزید بنان ہوئے ہیں ایک متاثر ہوا میں نے لگا کہ اس کے بارے میں میں آپ کو اپنی رائے کنا ہوں گا کہ میرا کیا خیال ہے ان آیتوں کے بارے میں قرآن دماغی ہے لوگوں کو بھی پتہ کنا اس نے کہ اس نے اللہ تعالی کیا ہے کہ میں اتنا جواب دوں گا اور تیری دعوت کا جواب میں مختص نہیں کیا کنا کس نے آگے دو کچھ کہا جو ابھی آتا نہیں ہے کیا اس نے کہا ہے اللہ تعالی فرماتے کھو گے مجھے اور اس سے جس سے میں نے پیدا کیا وحیدن وحیدن قائل تو بھی حال ہے اور مفیل چھو گے قائل خلق تو کی انا زمی سے میں نے پیدا کیا اس نے حال کو بھی وحیدن میں پیلے میں پیدا کیا حالے سے کلی سے تو میں نہیں ہی مفیل اور من مفیل ہے اس سے بھی کھو گے مجھے اور اس کو جس کو میں نے پیدا کیا حالہ کونی وحیدن میں نے اکیلا پیدا بیتے تو ساتھ اس وقت نہیں پیدا ہوئے میں موکر پیدا ہوئے اکیلا ہی پیدا ہوئے اور میں نے اس کے لیے محل مندودہ بڑا نمبا چوڑا محل اور بیتے شہور صاحب کی یعنی حاضر اس کی لگتے بیتے حاضر ہے جو ہی سنا تیرا بیتے اور کیا کیا میں نے اس کے لیے کیا کرنا یعنی یہ ذر ذرہ تخل ہے یعنی اس کے پاس مال ہے اس مال کے ساتھ اور مال بھی کنا سکتا ہے لیکنکہ جتنے مال زیادہ ہوگا اس کے ساتھ اور زیادہ ملتا جائے گا تو کنائی کے طریقے میں چلیے کنائی کیار کرتے ہیں کھو تنہ بھی کرتے ہیں جنس کے زیادہ کھا اللہ میں نے حق کا حقی بات ہے یہ سر جہاں آئیتوں کے ساتھ اناد رکھتا دکھنے اس پر میں چلھاؤں گا سعید پر سعید ایک پہاڑ ہے دکھوار گزار جہنم میں جس پر جلتا بھی رہے گا تلتا بھی رہے گا تلنا بہت نسکر اور یہ اجابتی سکت بھی قرآنی ہو گیا میں اس کو چلھاؤں گا ایسے اجابتا جو تلتا رہے گا جن بدل بڑھتا رہے گا اس لیے قرآن پاک اور آپ کی دعوت کے بارے میں سکر کیا مقندرہ اور اندازہ لگایا جیاز کے لئے فاقتلا تلہ کر دیا جائے کیسا قندرہ کیسا اندازہ لگایا پھر غارت کر دیا جائے کیسا اندازہ لگایا پھر مجلس میں بیت کر کے نظرہ دیکھا کہ کون کون حاضر ہے امہ بسرہ عباسہ پھر انہیم کو چلایا اور اب بسرہ بہت زیادہ چلایا یعنی جب کی آدمی کسی سے ناراض ہونا تو ناراضی کی رکھر مم بگاڑتا تو ناراضی سے طور پر اس نے مم کو بگاڑا ہو جیازہ بگاڑا پھر کیا بھی ہے عد برہ یہ بھی مانا کرتے ہیں عد برہ عامل ایمان ایمان کی طرف اس نے پیس کھل لتک برہ اور تکبر کی حق ماننے اور یہ مانا بھی کرتے ہیں کہ آپ بھی وہاں چیزہ سننے کیلئے پسیح کرماتے ہیں موت پھر یہ بگاڑا اور آپ کی طرف پیس کھر کرتے ہیں یہ چیزہ سنائے ہیں کیا؟ یہ چیزہ سنہا ہے انہازہ اللہ تہرن جیس ہے یہ ترانیم مذہب جادی ہے جو پہلے سے نکل ہوتا چلا انہازہ اللہ قول بسر کی تو بسر کی اپنی منائی بسر یہ چیزہ سنہا ہے کونسی سقر انکریم یہ تو سقر میں داخل کرنے یہ سقر کیا ہے مہادرہ کا معافہ لاتلکی بناتے ہیں لاتل کی طرح لاتو بٹی گزعن من اجیائے بدن لاتو بٹی گزعن من اجیائے بدن یہ مذہب کے بدن میں سے کسی کو نہیں چھوٹا کسی اچھو وَلَا تَعْرَرْ وَلَا تَعْرَرْ ہر دن من اقراب مذہب نہیں مذہبوں میں سے چیزی سے فرض کھو نہیں چھوٹا لاتو بٹی کا جانا سمجھے کہ مذہب کے دے بدن کے اجیائے کسی بدن کے دے کو نہیں چھوڑے گا وَلَا تَعْرَوْ فَرْضَن من افراد المذہبین اور مذہبوں کے فردن میں سے چیزی سے نہیں چھوٹا لَغَا حَتِمْ لِلْبَسَرْ سمجھے سے جوڑتے ہیں وہ جسے تو کب آہ کھولتی سمجھے 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 جانا سمجھے آلِ حَتِسْحَتْ پاسَرْ کوش فقر پر جو جان میں ہے کوش دو انجیس کرتے ہیں اوریس کی ہمیں اکھاڑ و نار اس دے جسے نگران مذہب کھ رہتے ہیں اور نہیں بنائے ہم ان کی جن کی مذہب کتنا ہم تنہیں یہ کافر ہیں تاکہ آل کتابی جانتے کے اندیس ہیں اور مومنہ کا ایمان یہ سے بڑھے اور نہیں سکتا کہ وہ جن کو کتابی بھی اور مومن اور لے اکولاد اللہ میں آکھ رکھا تاکہ کہیں وہ جن کے دلوں میں بھی ماری ہے اور کافر یہ کہیں کیا سکتے رہنا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے عزیر نفائی سے تغالی کہ یہ جن اللہ نے یہ چاہ نیا بھی نہیں چاہ تیرے رب کے لسکروں کے سرے بری جانتا ہے یہ نہ ہیا یہاں کی زمین سکر کی طرح جاتی ہے نہیں یہ وہ سکر مگر یقراب البسر انسانوں کے لگے لکھئے اور یہ انیس کرسوں کے بارے میں بڑا سکتا آنیا ان کا اطراب تجھے تھا کہ اتنی بڑی جہنم ہوں پھر یہ انیس کرس کے لگران ہوں یہ کیسے ہوں لیکن انہوں نے نا خیال کیا کہ آج کسی ملک کا ایک صدر سب کو مشیلت دال دیتا ہے انیس تو انیس ہوتے ہیں کسی ملک کا صدر ایک صدر سب کو کرسکتا ہے تو انیس کرسکتا ہے تو تیرے انیس ہوتے ہیں انتظام ایک کی کرسکتا ہے لگارا اس کی بڑا سکتا ہے ہم جہاں پر اتغنجہ سے بات کرسکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ہر انیس ہوتے ہیں جو آجو سمجھئے کہ یہ کافر اللہ تعالیٰ کی تارین جن لکھوں کے خرید ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انہوں نے خرید سے جمع کرسکتا ہے باقی رجوع انہوں نے ات مقام پر لیتا ہے کسیر عزیزی ایک وجہ یہ لکھی ہے تو حساب دہن جو لوگ ہیں یہ کہتے ہیں عدد دو پسم کا ہوتا ہے اے چھل رکھا اور چھل رکھا نو تک عدد چھل رکھا اور دک سرے سے زیادہ یہ چھل رکھا بگا تو عدد چھل رکھا لو نو چھل رکھا لو دکھ نو دک امید اس وقت امید کرسکی ہوں گے کہ اس میں جن کی کلت اور کلت پسرکاری بنوا جا کہتے ہیں کہ جو عطبہ وہ کہتے ہیں حکمہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جو قوت انسام کے دی ہوتی ہیں وہ پانت حلاس زہرہ ہیں پانت حلاس سے باتن آئے ہیں دک سرے ہیں اور نو ہی وہ تب ہی ہوا وہ غازیاں نامیاں آدمان اور کہتے ہیں اس کے تن کی وہ نو وہ گنی ہیں تو نو اور دک یہ جایت امید بنید ہیں کہتے ہیں کہ جو امید بنید ہیں وہ چکتے ہیں امید بنید وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ان کے جہنم کی دروازے ساتھ محسن دروازوں پر تین تین خرکتے ہوں چھتی اتھانا ایک دروازے پر ایک ہی خرکتا ہوں امیس ہوگی یہ چھے دروازوں پر تین تین کہیں ہوں گے کس لیے کہ آدمی کے جمعے تین چیزیں ایک ہے ایک تحجید بالقلب دیسرا اطرار باللسان تیسرا حمل بالجلال کافروں نے تین چیزیں کرتا ہر ایک کے بدلے میں ایک ہے خرکتا ہوں اور ایک ہے دروازے پر ایک ہی خرکتا ہوں یہ دنگار مسلمانوں کے لئے ہوگا کیونکہ ان میں تحجید بالقلب بھی ہے اطرار باللسان بھی ہے تو تائی عمل کی ہوگا ایک یہ جہاں ایک کرتا ہوں کرماتیں جو غائد ہیں یہ جو کہتے ہیں کہ تحجید جنتوں میں جنگرات ہیں کون تحجید جنتوں میں پانچ نوازیں ہیں تو پانچ جنتے وہ ان نوازوں کی برکت سے لکھا دیئے ہیں باقی انوازی سے جنتے دے گئے ہیں ہر گنتے کی وجہ میں ایک خرکتا ہوں حقاہ یہ لہن فرماتے ہیں کہ جیسے ہم باتی چیزوں کی بارے میں نہیں جانتے ہیں کہ مثلاً آپ نام کیوں ساتھ ہیں بنینیں کیوں ساتھ ہیں مناظر کیوں پانچیں اور اسی طرح بچنان ساتھ کی تین رکاتیں کیوں ہیں تو باتی دو کیوں ہیں جیسے ہم ان تو مانتے ہیں ان کی حدیثت ہم نہیں چاہتے ہیں یہ تو خیاد ہوں حضرت حانی رحم اللہ تعالی نے بیان القرآن میں لکھا اسی مقام کا یہ پانچ چیزیں ہیں کرنے کی پانچ ہیں اور دنیا الاسلام والا سب سننے پانچ چیزیں وہ ان سے ہیں اور جن سے رکنا ہے وہ کل آپ پل سے کہیں کہ عورتوں سے بیٹھ دو کہ اللہ کیا تو سرک نہ کریں خیری نہ کریں زنا نہ کریں یہ پانچ چیزیں ہوئی پانچ پانچ جاتا ہوں اور باکی چیزیں آگی سوائیت ایمان میں سکتا ہوں آمنت باللہ و ملائکتی و ستبی و رسولی و القدر خیری و خلی و البات باب الباب یہ یہ آگی اچھا اور تین چیزیں جنت کا اعتقاض رکھنا جائزت کا اعتقاض رکھنا اور حدوث آمن کا عقیدہ رکھنا موجود میں نے حوالے کتابوں کو دے دیں خوالے کتابوں میں دے سکتے ہیں صرف ہم تشارہ کرتے ہیں ہم علماء اور کلے تم علماء خوالے کتابوں میں دے سکتے ہیں تو یہ داتا تشیر عزید کی تھی یہ تشیر بیان القرآن کی تھی داتی کی تھی خوالے کتابوں میں دے سکتے ہیں خوالے کتابوں میں دے سکتے ہیں انسانوں کو خوالے کتابوں میں دے سکتے ہیں ہر نفس اپنے سکتے ہیں پر بھی نہیں رکھا جائے گا ہاں اصحاب الزمین وہ جنلتوں میں ہوں گے سوال کریں گے مجرموں سے تمہیں تشتی نے سکر میں چلایا لوگوں میں ہوں گے نمازوں میں پڑتے ہیں قوموں سے ہم گئے تھے کھلاتے ہیں سینے کو اور پھر ہم صغل کرتے تھے صغل کرنے والے سے تھا اور پھر ہم تقریم کرتے تھے بدلے کے دن حتیٰ سے ہمارے پاس یقینہ یا موت آئی تحصیمت ہے جن کی صفات تقریم کرنے والوں کی تقریم کیوں تو کہا کہ لکیہ سے احراد کرتے ہیں بہا کہ وہ جب ہی بھرتنے والے بہاد قصورہ سے بلکہ ارادہ کرتے احراد نہیں یہ کہ اللہ چاہتے ہیں وہ اہلِ تقویہ کا اور اہلِ محفرہ کا اوپر فقر کا ذکلتا ہے آگے بھی اسی کے متعلق ہے کاللہ کاللہ کی معنی خبردار یہ تین معنی میں آتا ہے کاللہ حقن کے معنی میں جاتا ہے اور کاللہ اللہ کے معنی میں جاتا ہے اور کاللہ ہر سے ردد منافق طور پر اس کے معنی کیے جاتے ہیں تو یہاں اگر کاللہ کو اللہ کے معنی میں کریں تو یہ بھی سیئے خبردار قسم اکان کی رات کی جس وقت وہ ٹیس پھیرے یعنی ختم ہو اور صبح کی جس وقت پر روشن ہو انہاں ہاں کی زمین راجے بسوئے سکر لہدن کبر کبرہ کی کبر جمائے بے سکر بڑی پیدوں میں سے ایک جراتی ہے بشر کو جو آگے بڑھے اس کی طرح یہ پیسے ہاتے ہیں ہاں نفذ وہاں رہینہ اپنے کمائی کی وجہ میں گر بھی رکھا جائے گا ہاں مگر افحابِ زمین کو گر بھی نہیں رکھا جائے گا وہ جنتوں میں ہوں گے یہ تفاعلیمہ ہے بابِ تفاعل لیکن مدید مدرد کے معنی میں یہ مدرموں سے پوچھیں گے اور یہ اچھا تفاعل کے معنی کے لیے یہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں گے مدرموں کے بارے میں لیکن اگلا جملہ اس کی طاعت نہیں کرتا مدرد کے معنی میں تو معنی فٹ بیٹھتا ہے سوال کریں گے مدرموں سے کیا ما صلح کا کنفیسہ پر کمی بے دو مکیاتی لے کے آئے وہ کہیں گے لَمْ نَكُمِنَ الْمُسَلِينَ ہم دماغے ہی پڑھتے ہیں اور ہم مشکینوں کو کھانا نہیں کھلا دیتے ہیں شغل کرتے تھے ہم خائدین کے ساتھ شغل کرنے والوں کے ساتھ اور ہم بدلے کے دن کو قیامت پہ جسلاتے تھے حتیٰ عطان اللقیب مہتا ہوئے اصولِ ثقہ میں ایک طویل اختلاف ہے وہ بھی ہے کہ کافر اصول کے پہلے اصول کے مکلت ہیں یا اصول اور فرود دونوں کے بیت ساتھ مکلت ہیں اے گروہ یہ کہتا ہے کہ وہ پہلے اصول کے مکلت ہیں پھر فریق ہیں اصول مہمی کہ پھر فریقی کرتا ہے وہ پیش کرتے ہیں مخارب وغیرہ کی جو ربائے آپ نے حضرت محاض رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن زمن کے پاک بھیجا فرما پہلے ان کو دیتے کہ اَجَّسَدُ اللَّهِ الَّهِ اِلَّا اللَّهِ وَأَمْنِ رَسُولِ اللَّهِ فَا اِنْهُمْ اَطَاعُوا لِذَالِكَ وَعَلِمْهُمْ اَنَّا عَلَيْهُمْ خَمْفَ سَلَا لے اصول میں نہیں تو پھر یہ بتایا اور جو یہ کہتے ہیں کہ کافر اصول فروح کے بیت وقت ایک ساتھ و مقلف ہیں ان کا استضلال اس سے ہے جو ترانے پاس میں یہ مجرم کہیں کہ لَمْنَكُمِ لَلْمُسَلِّينَ ہم نوازے نہیں کرتے تھے اور ہم مسئلینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اور ہم بدلے کے بھی ان کو جفتاتے تھے تو یہ اصول اور فروح کے بیت وقت ایک ساتھ و مقلف تحرینہ فروح جن کو شفات شفات کرنے والے تھے فَمَا لَهِمْ پس کیا ہوں تو کہیں تو ہمیں تذکراتے ہیں تو نسیت سے اعراض کرتے ہیں یہ تران ان کی نسیت ہے جوہاں تو خمر خمار کے جمعیں جب ہیں مستنفرات جبتنے والے بھاگنے والے فرضت من قصورا قصورا کیا ہے؟ حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ جنگل میں جو جنگلے دب ہوتے ہیں جنگلے دب ہوتے ہیں جب سیر کی آنکھ پاتوں تو بھاگ جاتے ہیں جے سے دب ہوتے ہیں جوہاں سے دب ہوتے ہیں ابو عرصہ احریع رضی اللہ تعالیٰ نے فرمہ پے ہیں جنگلے دب ہوتے ہیں جنگلے دب ہوتے ہیں کہ پھر اندار شکاری آگئے تو بھان جاتے ہیں پھر پتہ بھی چلتا کہاں ہوگئے ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قصورہ کمانہ غصبت الرجال آدمیوں کی جمع یہ جنگلی گدے جا دیسوں میں آدمی آ رہے ہیں تو بھان جاتے ہیں پھر ان کا پتہ بھی چلتا فرمایا ہر آدمی نے چاہتا ہے کہ ان کو دیئے جائیں صحیح سے منشہ وہ پہلوہ پڑھتے ہیں کہ حد لنا کتنا قبل جوم الحساب خبردار بلکہ یہ آخرے سے نہیں دلتے ہیں خبردار یہ قرآن تعاق کلکران نسیعت ہے دو چاہتے ہیں اور وہ نہیں نسیعت حاصل کر سکتے ہیں مگر یہ سے زب چائے زب افی کے متعلق چاہتے ہیں کہ من جلیل من انام من شاعف الجوم وآہم التقوی آہم التقوی کا یہ معنی کرتے ہیں وَأَهْلُوَاَنْ جِبْتَقَابِنْ هُوَا وَأَهْلُوَاَنْ جِبْتَقَابِنْ هُوَا اور آلِ الْمَقْرَةَ جِمَانَا اَهْلَيْتِ اَنْ يُسْتَغْفَرَنَوْا اس کے لاسی لیے جائے بسم اللہ رحمہ میں کسم اٹھا کے ان کیامت کے لینگی اور کسم اٹھا کے ان نفس کی جلدہ زمانہ ہے کیا فیال کرتے ہیں انسان یہ کہ ہم نہیں جمع کریں گے اس کی حلوی بلا کیوں نہیں ہم قادر ہوں کہ درست کریں اس کے پور پور بلکہ ارادہ کرتے ہیں انسان تاکہ نہ فرمانی کرے اپنے آگے سوال کرتے ہیں کب ہوگا قیامت کا دن اور اس وقت کے بھرے کا حیران رہ جائے گی بسر اور بے مور ہو جائے گا جان اور جمع کر دیا جائے گا شورد اسلام کو جہد انسان اس دن کہاں ہے بھاگنا خبرتار لا بھگر تو چھتکاران کوئی پناہ نہیں الہ رب کا جہمیزی دن مستقع تر رب کی طرف اس دن ٹھتانی کی جگہ خبر دی جہد انسان کو اس دن اس کی دعا دے جان بے پیسے شورا بلکہ انسان اپنے محبت پر بڑی بخیر و پولا ہوگا اگر تو دعا لے گا اگر بھی نہ حرکت دے چاہت اس کو اپنی جبان کو تاکہ تو جلدی کرے چاہت اس کے دیشت ہمارے دن اس کا جمع کرنا اور اس کا پرہانا تاکہ جب ہم پریں پستوری کرتے اس کے پر میں تھی پھر دیشت ہمارے دن اس کا دیان کرنا خبردار بلکہ تم محبت کرتے جلدی والا ہے اور چھوٹے آف رکھو پستورے اس دن ناظرہ تم پر اتابہ ہوں گے اپنے غب کو دوٹھ رہے ہوں گے اور پستورے اس دن باسرہ اداس اور پریشان ہوں گے یقین کرنے گے یہ کہ ان کے ساتھ کی جائے گی ساترہ کمر توڑ کاروائی خبردار بس وقت روپن کے بھی حسنی کی حدیویں تک اور کہا جائے گا کون ہے دن کرنے والا اور یقین کرنے گا وہ کہ دیشت جدائی ہے اور کنٹ جائے گی تنگلی تنگلی سے تیرے رب کی طرف سے دینے المساق تلنا ابھی آپ نے آخر کا نفذ پڑا تھا اور اس کا نام یہ قیامت ہے لا یخانف والآخر وہ سب کی کہا ہے کہ اللہ ظاہر ہے میں قسم اٹھا تو قیامت کے دن اور قسم اٹھا تو اس نفذ کی جلدہ نامنا ہے ہاں پہلے پنٹکے ہیں کہ ایک نفذ امارا ہے کہ ایک نفذ لبنانا ہے کہ ایک نفذ لکننہ ہے جس کا ذکر آگیا ہے جن شاہد کا کیا خیان کرتے ہیں انسان کہ ہم اس کی حبیق جنہ نہیں کریں گے کہ آپ پہلے پنٹکے ہیں کہا مَنْ يَحْجِلْ عُوْزَانَ وَحِيَا نَمِينَ آئِذَا مِتْمَا وَطُمَّا فِرَابَا ذَالِتَ رَجْمْ بَئِنَ فرمایا کیا نہیں ہم قادر ہیں اس پر کہ درست کردیں بنانا ہوں بنانا بنانا تم کی جنہیں بنانا کے سرِ انگرس یہ تور چھوٹی چیز کا بنانا بنسکر دلی سے ذرا قدر مشکل ہوتا ہے ہم تور تور اس کا ٹھی چھ رہے ہیں بلکہ انسان ارادہ کرتا ہے لِجَحْدِرَا اَمَانَ تین تخصیریں اس کی آپ کو ملے لِجَحْدِرَا کے معنی ذِقَذُدَا انسان کافر ارادہ کرتا ہے کہ آگے آنے والی چیز قیامت کو دسلا دے یہ محنم ہے لِجَحْدِرَا کے معنی ناثرمانی کرتا ہے اَمَامَهُ کا معنی رب کے سہم میں ناثرمانی کرتا اس کا ارادہ کرتا ہے تیسرا کیا ارادہ کرتے ہیں انسان اس کا کہ اپنے آگے آگے جو آنے والی زندگی اس میں ناثرمانی کرتا رہے سوال کرتا ہے کد ہوگا قیامت کا بل تا جس وقت آنکھ حیرت زدہ ہو جائے گی بر اتاکہ مانا کھلی کی کھلی رہے گی اور چاند بے نور ہو جائے گا سورج اور چاند کو جمع کر دیا جائے گا یہ مانا کہ بے نوری میں دونوں جمع ہوں گے اس میں نور رہے گا نوری میں اور یہ لیے کہ دونوں کو اکتھا کر کے بیوزہ میں پھینک دیا جائے گا سوال کے طور پر نہیں اس طور پر جو سورج کام کی چیزہ کرتے تھے ان کو بتانا ہے کہ دیکھو یہ خود بے باست ان کا کیاں سے ہوگا کہتے ہیں انسان کال ہوگا ٹینل مفر اس مفر کو مستر مینی قرار دیتے ہیں ذرف کا سورجہ نہیں بناتے ہیں کیونکہ فردہ یا پھر وہ کا ذرف مصر رم آتا ہے کہ مصر مصر نینی ہے کہاں ہے بھاڑنا کہ اللہ خبر جا لا وزر نیتی جائے تنا لا حسن تو اکتلا نیتی جائے تنا تیرے رد کی طرف ان اس کا قر مصر نینی بھی ہے اور ذرف کا سیغہ دیا سکنا اور سکنے کی جگہ انسان کو خبر دی جائے 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 بلکہ انسان اپنے مصر پر بصیرتن بصیرتن لطا میں دالگوں کی ہے بہت بصیرت والا ہوگا ولو علقا محاضرہ محاضر ناظرہ تن کی جمع اگر تے عبر بھی پیش کرے گا کبھی کہے گا غلبت علینا سکتنا کبھی کہے گا ما جانا من نزید کبھی کہے گا اللہ ربنا ما کلنا مرطرہ پراتنا شانی مغیل سنجھے غلب سنجھے بخاری شریف بغیرہ میرے روایت ہیں کہ جبرائیل علی 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 اس کے پرنے کی تو پہر بھی کرو پھر ہمارے ذنیاں اس کا بیان کر دیو تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ قرآن کریم کے ساتھ ساتھ خود پڑھنا قرآن کی دلیل ابلی ہے یہ پڑھنا چاہیے اچھا اب یہ روشانی ضرور تو پہلے پہ قیامت کا ذکر ہے اس قرآن اتاق کے پہلے نہ پڑھنے کا جنگان میں کیا ہے تو اس کا حبت دے جاتے ہیں جنہور کوپر دیکھتا کیا انسان یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ مجمع اغامہ ہم اس کی حدیوں کو جمع نہیں کریں گے جیسے قیامت کے دن اللہ تعالی حدیوں کو جو ریزہ ریزہ ہو چکی ہیں ان کو جمع کرے گا اسی طرح انہ علیہ جمع ہمارے ذنہ قرآن کو جمع کرنا مہلے گئے اکسال لام کے ساتھ رحمہ اللہ تعالی شاہد کی المسلط ہی بڑے امام محدث ہیں فقیہ قصال وہ فرماتے ہیں کہ اس کا تعلق چیامت ہی ہے چیامت کے دن آپ بھی اجر پیش کرے گا اور کسی کس باتیں کرے گا رب تعالیٰ فرمائیں گے لا تحمد بالقول لسانہ یہ بات مت کر یہ قصہ رحم اللہ تعالیٰ نے اس کو چیامت کے ساتھ لگایا ہے کہ چیامت تبہیں ایسا کہے گا لیکن جنگون کی تاری تفسیر اور میں خبر گا بلکہ تم محبت کر کے دنیا کی زندگی کے ساتھ جلدی ختم ہونے والی اور اپنے پیچھے قیامت کو چھوڑتے ہیں کچھ ارہ ارہ ناظرہ خرصور حساس بساس اور اپنے رب کو بیٹھ رہے ہیں اور یہ مسئل قطع ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا یہی آل سنت والجمع کا مسئلح اور حدیث پہلے آپ نے سنی کہ قیامت کے بارے میں پیچھا گئے ہرے حل نرہ رب ما جا مل قیام کیام اپنے رب کو دیکھیں گے قیامت کے دن تو آپ نے فرمایا چونی رات کا چاند کیونی نظر آتا یعنی جب ڈابل ڈابل نہ آتا ہے اچھا یہ بتاؤ کہ یہ دن کے اندر روشنی آستار تنی لطور کے وقت نظر آتا یعنی آتا بھنڈ بھی نہ ہو بار روشنی لگے نظر اچھا لیکن شیطر روما رب اوسی تم رب کو لیتا متوات جلوی کی حدیث اور امت اجماء تی نو تجلہ منکر جہاں جنہ کے اوپر پسینہ چھوٹا ہوا ہے اجماء دگیر بھلے مانے کرتا یہ موالا کشاپ میں مجھے اب کتاب کا نام مستحض اور میں یہ تعلیل بھی کی کہ یہ الہ پہ دوارہ نہیں ہے یہ الہ یہ الیون کی جمع ہے الیون کے نعم نظر کہ کہ الہ رب اپنی رب کی نیم تن کو دیکھیں گے یہ قرآن اچھا ہم رہے منت سے تمہارے یہ بات مان لیتے ہیں کہ الہ ان کی جمع ہے اور نہم رب ناظر رب کی لیون تن کو دیکھیں گے تو جو متواتر حدیثی ان سے کیا کر ہو گئے رب نا جام القیام سے ان سے کیا کر ہو اور جو امت کا اجمع ہے اس سے کیا کر گئے امت اجمع بھی تو قطی بات ہے اور کچھ اور ہم داشرہ اداف پرشین یقین کر لیں دے کہ ان کے ساتھ کار رائی کی جائے گی ساتھ را کمر تو یہ ریڑ کی حدی میں ایک ایک کنکر کو کہتی فکرہ فکار زہر اس 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 فکرے جو جنگے کہتے ہوں تو ریڑ کی حدی ایک اور فلی تک جاتی ہے اس میں ہر ایک کنکر کو کہتی ہی فکرہ اور ساری ستار زہر تو یہ ریڑ کی حدی اگر سوٹ جائے تو انسان لوکڑا ہے انسان تو نہیں جائے تو ان کو یقین ہو جائے گا کہ یہ کمر توڑ کار وزم شکری جائے خبر کار جس وقت ریو پہنٹے بھی تراؤ ترخ وطن کی جنگے مجھل کو کہ ریو کا لفظ اردی منوس ہے جب یہاں تک اس کی جان نکلاتی ہے تو اس وقت اس کو یقین ہوگا کہ کہ کہا جاتا من راکن ہے کی منتر کرنے والا بان کرنے مردوں والے ایسے ہوتے کہ جس جنگے مکل کیا تو ان کی پانگے اکڑ جاتی پنگلی پنگلی سے تکراتی خبر رب تج میں ذن المشاق مساق کو مستر نہیں مکراب دیا گیا تیرے رب کی طرف آج چل میں جل کا سی رو چل نکل اس نے تحضیل کی اور نمار لیتا ہوا خرابی ہے تیرے لیے تب خرابی ہے پھر خرابی ہے تیرے لیے تب خرابی ہے حلاقت ہے تیرے لیے کیا شعال کرتے ہیں کہ چھوڑ دیا جائے اس کو مانے کیا نہیں تھا وہ مٹھا منی کا یہ طبقہ دی پھر تھا وہ حلاقت ا گھترا پھر رب نے کھلا صدقہ تھا نہ اس نے حق کی تقدیب کی ولا صلی اللہ محمد نے پیمہ عقیدہ کی کی اور عمل کی لیکن اس نے کل زیادہ ایمان کی تقدیب کی اور حمل سے احراج لیا پھر اپنی احر کی طرف اکر کا انگرائی لیتے گیا لیکن میں آج فران کو کہا فران کو یہ خرابی تہرے لیے دربابی ہلاکت تہرے لیے پھر ہلاکت پھر ہلاکت کیا انسان کافر یہ شیال کرتا ہے کہ اس کو محمد خان کیا جائے گا لیکن اس کا کوئی ساتھ کتاب نہیں ہوگا کیا یہ لتوانا تھا منی کا تبقائی بھی رحم میں پھر تانا کی زمی راج بکی منی پھر یہ منی الکہ لوکھ لانا تھی رب نے اس پیدا کیا درخت کیا حج آلہ میں اس منی سے رب نے پیدا کیا زین نر اور مان کیا یہ رب قادمی جو مرزوں کو زندہ کرے بسمی رحم 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 حل اطال انسان تانکیت سے آتھ کو انسان پر ایک وقت زمانی کا نہ فہر بکی سو مذکور بے سکر ہم نے پیدا کی انسان کو لکھ جو ملا ہوا پلک تیرے ہم اس کو پرکی ہم اس کو سمی بچی بے سکر ہم اس کو ادایت راکتے دیکھو گے بے شک نیت لوگ پیانے سے اس کی ملابت ہے کافیر سے کافیر کیا کشمہ ہے پیانے اللہ تعالی کے زندے مہا کر لے جائیں پورا کرتے نظر اور خوف کرتے جنسے جس کی شر بکھری ہوگی اور خلاتے کہاں اس کی محبت پر مسکیب کو یتیم کو کہ بھی کہتے ہوئے چکتا بات ہم تم کھلاتے ہی اللہ کی رضا کے لئے ہم ہی چاہتے تم سے لگلا اور نا خطریا بے شکر ہم خوف کرتے اپنے رب سے احبن کا عبیس انگے ترخیر ہوگا کم ترخیر بہت زیادہ ترخیر پس بکیان اللہ تعالی ان تو اس دن کی شر نہیں دیکھیں جو وہاں سیرد اور نا تھن لگ اور دانی اپن حقیر ان جن پر شائع ان کے پس لیے پھل ان پس لیے جانے اور پھرے جائیں جو ان پر برطن منفظہ پر چاندی کے اور گلا دھونگے گے سیسے کے اور سیسے کا مطیل ہوگا چاندی کا قدر ہم ان اندازہ لگا رکھو ان کا اندازہ لگانا اور پھلائے جائیں جو پیالہ جس ملاوت ہوگی زمزبیر سے یہ چشمہ ہے جس کا نام رکھا گیا سر سبید اور پھریں گے پھریں گے ان پر بلدان بکے دو مخلد ہمیشہ رکھے جائیں جب دیکھے جہاں پہ دیکھے نعمت اور ملک بڑا اوپر ان کے کپڑے ہوں گے باری ریشن کے سب اور سب رکھ گاؤ اور پھلائے جائیں گے سنگل ساندی سے اور پھلائے گا رب ان کا شراب تغیر بے سکھ گے کہ تمہارا بدلہ ہے اور تمہاری سائل کی قدر کی رب اب کیا انسان یہ خیال کرتے کہ اس کو نعمل کھوڑ دیا جائے گا اس پر کوئی تکریفی زندگی نہیں ہوگی اللہ کی طرح سے انتہانات نہیں ہوگی کچھ دادات نہیں ہوگی پہات نہیں اس میں بتاتے کہ انسان کو ان نے پیدا کیا اس کے جنے تک سرائے گے اس حکام ان کو لبائے حل کے معنی جہاں قد تھی قد تصویر کبیر بغیرہ بغیرہ میں ہے کہ اسی پر اجمع مفسرین کہ حل بمانی قد کیے جہاں بھی اور آگے حل اطاقہ خدیف الغاسیہ میں لی بہاں حل بمانی قد کیے تحقیق چاہتے کا انسان پر ایک وقت زمان کا لن یک مذکور انسان کیسے کامل ذکر چی ہم انسان کو پہلا کیا مست ہے امثال مشید ان کی جنہیں مشید ملا جنا عورت اللہ دونوں کا مطفہ ملا جنا ہم اس کو طلب تو پہل بکھا پہل اس کے بعد لوکھرا پہل اس کے بعد بکی پہل اس کے بعد پیدا ہوا کہ بچہ ہے پس ہم اس کو کیا سمی بھی بھی جس مال مل شان سمی بکھا ہم دستی رہنمائی کی راستے خیر کا راستہ بھی بتایا سر بھی بھابی مجدی اب اس کی مجدی ہے انہ شاکر جنہ دو ہم نے کاثروں کے لیے تیار کی سلا دیر آت کری اغلا غلم کی جنہ توق اور آن کھل ہوا یہ تو ان کا ہوا اور برون کی یا بارون کی جنہ وہ پیئیں گے ایسے پیانے سے ایسی سلا کے جس کی ملاوک ہوگی کاثر سے یہ کاثر تشمی کا نام ہے جہاں سے اللہ کے موت بندے پیئیں گے جو دیکھے آپ میں گرمی کے زمانی میں شربتیں پی ہنگی انسان اللہ یہ شربت بنانے والے شربت بنائے کر اوپر کیوڑا وغیرہ ایسی خضبدار کی اس میں ڈال دیتے ہیں کہ اس کا ذائقہ کچھ اچھا ہو جاتے ہیں کوئی پی ہے شربت وہ اس میں کیوڑا وغیرہ ڈال دیتے ہیں کہ یہ تاثر یہ بندے تو پینگے اس کاتور کے چشمے سے باکہ دوسروں کو اس سے ملا کر لیا جائے عباد اللہ تو وہی سے پینگے تو خاص بندے ہوں گے اور دوسروں کو اس کاتور کے ملا وقت ہوگی خرما چشمہ جسے اللہ کے نیت بندے پینگے وہاں بہا پر چلے جائیں جی جبر شر بکھی ہوگی اور کھانا کھلاتے اس کی محبت پر یہ ہی کی ضمیر کے در جاتی ہے یہ تکھر دیئے عباد اللہ میں اللہ مزا پیلے اس کی طرف عالی حب اللہ اور یہ دیئے کہ ہی کی ضمیر پہم کی جاتی عالی حب پہم چل کم کھلاتے مسکین کو قید صاحب نشان نہ ہو یتین کو اسیر تو قیدی ہو وہاں تمام تفصیلوں میں لکھا ہے کہ قیدی اگر تو مجرم بھی ہو کیونکہ بے بخ ہوتا ہے تو اس لیے اس قیدی کو کھلانا بھی سواب قیدی بے بخ بھی ہوتا ہے اس لیے مجرم بھی ہو جنہ مسکات نہیں جگہ لیکن اور اس کو کھلانے میں شغا بھی اور علامہ سرختی رحم اللہ تعالی نے اس جس دلال کیا کہ مشرق بھی ہو اس کو بھی کھلانا جائے قیدی کہتے ہیں کہ مکہ و مکرم میں مسلمانوں کے پاس نہ قیر خانے تے نہ قیدی تے یہ قیدی تاثر مشرق کی ہوتے تے قیدی تعالی محفوط نے فرما ہے اور کہتے کہ ہم کھلاتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے نہ تم سے بدلا چاہتے ہیں نہ تم سے شکریہ چاہتے ہیں بے شکر ہم خوش کرتے ہیں اپنے رب سے اس دن کا عدوش دن کو ایک آدمی سے تشبیح دی اور اس آدمی کے لیے چورہ ثابت کیا جو ترک روح جو غصی میں ہو ترک روح ہم طریقہ بہت زیادہ سخت کہا جائے کہ ترک روح ہو پس اللہ تعالی ان کو اُس دن کی شرط بتائے گا اور دے گا ان کو نظرت و شرور امام بخاری رحم اللہ تعالی فرماتے ہیں الشرور فی القلب والنظرت فی ودھا فرماتے دل میں ہوتا ہے نظر آگے پروتاز کی حساس بحساس ہونے یہ چہر پر ہوتا ہے دل کی پروتاز دل کی خشی بھی چہر کی اور بلہ بے ان کو ان کے شمر کی جاتے کس کا جنت تھا حری ریشتی لباس تھا وہاں آرام کرسیوں پر ٹھیک لگائے ہوں گے یہ دیکھیں ہرارت چمازت گرمی نہیں ہوگی تھندک دینے اور اس حالت میں تک دھتے ہوں گے شائے یہ لفظ چاہتے ہیں کہ شورج ہوگا شائے دھتے ہوں گے تکلیف والے سے پتلی ہوگی اور پتل یہ جائیں جائیں ابھی آپ نے پڑھ کفن کی جائیں پکا ہوا پتل پتل لیلن حرمائے اور خیرے جائیں جن پر برطن چاندی جائیں اکواب دھتے چکے پھر کی جن جلا سر پیال ہواری قابلہ تن کی جن ہوں گے وہ شیشے کے اور شیشے کا مادہ ہوگا خزدہ یعنی اس کا مادہ تو چاندی ہوگی لیکن اس کی وضائح کی ہوگی جیسے شیشہ ہوتا ہے اندر کی چیز بار بار کی اندر نظر آئے تب در وہ جو ظلمان ہوں گے ان کو پر کریں گے ایک اندازے سے جان ان کو ایسا سلیتا ہوگا حسا بقدر بشا جتنا جتنا اس کا ودود ہوگا ویسے ویسے پیالہ اس کے ساتھ رکھ ہوگا اور پلائے جائیں جو وہاں پیالہ ملاوت ہوگی زنجبیل سے زنجبیل کہتے ہیں سون کو سون لیکن جہاں وہ سون کی صفر کا قسمہ ہوگا جس سلسلیل بھی کہیں سون کہتے ہیں حاظنہ ہوتی آج بھی لوگوں کا تغربہ ہے کہ بد حاظنی میں سون کی بیتل پیتے ہیں تو کہاں وہ زنجبیل اور سلسلیل کی ملاوت کی جائے گی اس کو اس میں تلا کر جیلان دے اور پھر ہی جن کے پاس مخلعہ دیں جن کا ذکر پہلے ہو چکا اے مخاطب جب تو ان کو بیٹھے جاں تو فیال کرے جائے کہ موٹی بکھرے جائیں ایک موٹی لگر کو بھاگ رہا لگر فرمائے جب دیکھے گا تو جہاں تو بہا جیل تو ملک دیکھے گا بہا 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 وفی ملک ہو ان کی اوپر کپرے ہوں گے بھاری ریشن کے سبر اور یہ سبر اسنی کہا کہ عربی لوگ سبر رنگ کو پسند کر جائے اور اگر کو چاہے بھاری تو خرمائے اور پرائے جائیں 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 پہلے آپ سونے کے تنگ بھر ٹکے اور پرائے اگر اب ان کو شراب انتہ ہو رہا بے سکھ یہ تمہارا بدلہ ہے تمہاری عصر کی قدر کی جائے بے سکھ ہم نے ناظر کیا قرآن کے اوپر تنزیلہ تھوڑا تھوڑا ناظر کرنا اور صبر کر اپنے رب کے حکم کے لئے اور نہ اتاب کر ان میں سے کسی جنہ گار کی اور ناث شکری کی اور ذکر کر اپنے رب کے نام کا پہلے پہل پہل اور راق کو تخیضہ کر اس کو تخیض کر اس کی لولم پہلی جائیں بے شکر یہ جس وقت ہم چاہیں تو بدل دیں گے جیسے کو بدل دینا جو شکر جیسے جیسے رانی پاک مسیحت ہے جیسے خطہ بنا لے اپنے رب کی پر راستہ اور نہیں تم کا خطہ ناظر جیسے رب چاہے جیسے اللہ تعالی ہے عظیم حکیم داخل کرتے جس کو چاہے اپنے رحمت میں ظالم طریق رب میں تیار کر رکھے عظیم رب ابی آپ نے پڑھا اِنَّا حَلَيْنَا حُسَّ بِيْلَى بے شک ہم نے اس انسان کو راستے کی حداد دی یہ حداد کس طریقے سوئی اس دور میں اِنَّا هذا یہ اِنَّا نَحْنُ مَزْل مَالِقَ قرآن ترقیلہ ہم نے اتنال راست اتارا تمجیلہ تھوڑا تھوڑا یہ ہے مجسم حداد جن کو صورت سر پر کھڑا ہو تو اس کے دیکھنے میں تم ہی کوئی شک ہوتا ہے کہہ نہیں فرما جیسے تم صورت اور چان کو دیکھتی ہو فقط وَقَ ذَعَلِقَ سَتَرَو نَا رَبْ آقوم تو ان متواتر حدیقوں کو جو بخاری مزل میں ان کی کیا تاریل کروگی کہہ تو بیوی تو نہیں ہے باز باتیں سمجھانے کی ہوتی ہیں ہمارے اُسطاد مخترم تھے مولانا سخی شاہ شاہ ہم نے نور العزا کے دو صد اکن سے پڑھے تھے سم انیس سو چوبیس پچیس میں اُس زمانے میں خاپساری جماعت بڑی خاپسار مشرقی بڑے جیت سر پھرا مولوی فاضل دوبن خاپساری مولوی رو کلا کرے مولوی کسر نہ یہ راستے سے ہر جائے تو یہ سام سے بھی زیادہ سطر نہ آگر مولوی ہوتا ہے تو یہ دعا کریں کہ مولوی کو غلط راستے پر نہ اور میں نصیر کے طور پر کہتا ہوں کہ الحق مل جمہور کسی ماملے میں جمہور ایک بات کی تعویل مولانا نے ایک بات پیش کی اس نے بولوی تھا تعویل کرو مولانا نے خٹ کو لکھا اس کا مور غیم ہوئے تیری ماں کو چوڑی اب سنگین جل کالی ہے وہ بہران کتنے بڑے عالم ہیں اور یہ ایسے سنسرے میں اتنی خوبی گالی نکال مولانا نے فرما دیکھو مولی صاحب نے تعویل کی میرا مطلب یہ ہے کہ اس کا باپ مر جائے اس کی ماں بیوہ ہو جائے بیوہ ہونے کے بعد اس کی عبدت گزر جائے عبدت کے بعد میرے ساتھ نکاح ہو جائے نکاح کے بارجی میں کروں میری مرائے ہو یعنی میں تعویل کرتا جب مولی صاحب نے تعویل کہ میری مرائے یہ کہ اس کا باپ مر جائے اس کی ماں بیوہ ہو جائے بیوہ ہونے کے بعد شریف اور عبدت گزر جائے عبدت گزر گزر کے بعد میرے صاحب نکاح ہو نکاح ہونے کے بعد یہ کار وائیں میری مرائے اب تعویلیں پہ جہاں تک بھی جائیں گی تعویل کہاں تک جلے گی واضح تھامی رحم اللہ تعالی نے دعوات عبدیت میں ایک واقعہ نکل کیا ہے کہ اگروپی میں ایک بڑا رئیس آدمی تھا تھا محبوط الحباس بیرمتی باتیں کہتا تھا تھا بڑا آدمی لوگ اس ایسا کریں کہ آپ کی باتوں میں جوڑ نہیں ہوتا کوئی اپنے پاس فاظل رکھ دیں کہ آپ کی باتوں کا ربط جوڑ بیان کر دیں امیر آدمی تھا ایک ملاقبت کی ایک دفعہ اس امیر نے یہ بات ہاں کی کہ میں جنگل میں گیا اور میں نے جنگل میں وہاں دیکھا تو ایک ہرن تھا اور میں نے تیر مارا تو اس ہرن کے ماتھے پر بھی لگا اور پاؤں پر بھی لگا اب ہرن کا ماتھا کہا ہے پاؤں کہا تیر ہے کی ہے وہ اول کہنے لگا ہاں کی اس وقت ہرن تو ہرن تو تھا وہ اپنے ہاں ہرن تو تھا وہ اپنے پاؤں کے ساتھ اپنے ماتھے کو خجلا رہا ہوگا اور تی دھونوں بھائی تعلیلوں سے کیا بھائی خدا بچائے تعلیل جیرد میں کبھی تعلیل نہیں حق جمہور کے ساتھ ان کا دامن نہیں اللہ تعالی کا دیدار حق قرآن سے ثابت حدیث متواتر سے ثابت ہے اجمار امت پھر تو بہت دور چلی گئی فرما کچھ چہر کچھ دن ہوں گے باسرہ اداس ہوں گے اور پریشان ہوں گے یقین کر لیں گے کہ ان کے ساتھ کی جائے گی فاخر ہوتی یہ دیکھئے فکر کا لفظ مشہور ہے فکرہ کا معنی ایک حصہ کلم یہ اثر میں فقار زہر سے لیا فقار یہ ریڑ کی ہڈی ہوتی ہے تو ریڑ کی ہڈی جو جہاں گردر سے لیتے دمگزے تک جاتی ہے جہاں سمجھ جائے تو اس کو کہتے فقار زہر ایک ایک کنکریل کو کہتے فکر اپن تو معنی یہ ہے کہ یقین کر لیں گے کہ ان کے ساتھ ایسی کاروائی کی جائے گی کہ ریڑ کی ہڈی کو توڑا جائے گا فقار زہر اب کمر تو لازمی معنی کر دے خبردار تراقی ترقوات ان کی جمع ترقوات کا معنی یہ ہنسلی کی ہڈی جس وقت روح پہنچ جائے گی یہاں کہنے والے کہیں گے ہے کوئی راہ دھم کرنے والا اور وہ یقین کر لے گا مرنے والا کہ اب جدائی ہے اور پندلی پندلی سے چپڑ جائے بعض افعہ جان نکلتی ہے تو پندلی پندلی سے کیوں گلتی الہ رب کا یوم زن المصحا مصرمی بھی اقراب دیا گیا ہے چلنا اور ضرف بھی اقراب دیا گیا چلنے کی جگر پس نہ یتمرتہ اقر کا خرابی دیرے لیے پس خرابی پھر خرابی دیرے لیے پس خرابی کیا خیال کرتے انسان اس کا کہ چھوڑ دیا جائے گا محمد کیا نہیں تھا نطفہ منی کا جو طبقائی گی پھر تھا گھوٹڑا پس پیدا کہ اللہ نے پس درست دیا پس کیے اس منی سے زوجین زکر اور انسان کیا یہ قادر نیس پر مردوں کو زندہ کرے فرمایا کہ اس مجرم نے نہ تو اس نے حق کی تصدیق کی اور نہ نماز کیونکہ بادات میں نماز صرف ہے ولیکن قذب حان تصدیق حان ایمان وتول حان الامن حق سے اور ایمان کی تقضیم کی اور حمل سے نماز وغیرہ سہر آج پھر اپنے آل کی طرق تمتی کے معنی ہوتے انگڑائی لینا انگڑائی کا یہ معنی اس کو تمتی کہتے انگڑائی لینا آپ اپنی بولی میں کیا کہتے اس کو آلس اس کو کیا کہتے ہیں آپ آلس انگڑائی لینا اپنے گھر کی طرق انگڑائی لیتے ہوئے اکرتے ہوئے اولا لکا فولا حراقہ تیرے لیے پھر الا کر پھر الا کر پھر کیا انسان سیال کر جائے کہ اس کو مومل چھوڑا جائے کوئی ایک پر فرائض نہ ہوں گے عقیدے نہ ہوں گے اخلاق نہ ہوں گے اپنی حقیقت کو دیکھے منی سے تو پیدا ہوگا رب نے مرد عورتوں کو پیدا کیا یہ رب قادمی کہ انسان کو دوبارہ پیدا کرے بھلا بسم اللہ رحمہ حل عقام تحقیق سے آ چکا انسان پر ایک وقت زمانے نہ تھا وہ کون شیئر مذکور قابل زکر بے شک ہم نے پیدا کہ انسان کو نٹپے سے امشادن جو ملا ہوا ہم نبت لیے پلٹتے اس کو پس کیا ہم نے اس کو سمی بس بے شک ہم نے اس کو ادایت لی راستے کی یا شکر گلار ہوگا اور یا نا شکری کرے گا بے شک ہم نے تیار کیے کافروں کے لیے سلا سلا زندیریں اور توق اور چھول زم آ بے شک میر پیئیں گے پیالے سے جس کی ملاوط ہوگی کافور سے وہ کافور کیا ہے چشمہ ہے جہاں سے پیئیں گے اللہ کے نیت بندے بہا کے لے جائیں گے اس چشمے کو بہا کے لے جانا پورا کرتے ہیں نظر اور خوف کرتے ہیں اس دن سے جس کی شر مستطیر بچھلی ہوئی ہوگی اور کھلاتے ہیں کھانا اس کی محبت پر نسکین کو یتین کو کھلی کہتے ہیں انہا مانوت مکم پکتا بات ہم تم ہی کھلاتے ہیں اللہ کی رضا کے لئے ہم نہیں ارادہ کرتے ہیں تم سے بدلے اور نہ شکری بے چک ہم خوف کرتے ہیں اپنے رب سے اس دن کے ابو سا جو تر شروع ہوگا پم تریرہ بہت زیادہ سقط تر شروع بس اللہ تعالیٰ ان کو بچائے گا اس دن کی شخص وَلَقْقَ وَوْدَيْدَ اُن کو نَذْرَ وَسْرُورًا اور بدلہ دیکھ ان کو ان کے صبر کی وجہ سے جنت اور رشنی لباس تکیہ لگائے ہوں گے جنت میں آرام کرتیوں پر نہیں دیکھیں گے اس میں شورج اور نہ تھند اور دھکے ہوئے اور پھیرے جائیں گے ان پر برچند چاندی کے اور آب خورے ہوں گے شیشوں کے شیشے ہوں گے چاندی کے اندازہ لگا رکھا ہوگا انہوں نے اقواب کا ایک اندازہ اور پلاہ جائیں گے وہاں پیالہ مزاج ملاوت ہوگی زنجبیل سے زنجبیل چشمہ ہے جیسے اس کا نام رکھا گیا سل اور پھریں گے ان کے پاس بچے مخلق جب دیکھے گا تو ان کو فیال کرے گا ان کو موٹی بکھریں گے اور جب دیکھے گا تو وہاں تو دیکھے گا نعمت اور ملک بڑا اوپر ان کے کپڑے ہوں گے باریک ریشم کے سوز اور گاڑے ریشم کے اور پینائے جائیں گے کنگل چاندی کے اور پلائے گا ان کو رب ان کا شراب تغورہ پینے کی چیز پاکی بے شک یہ ہے بدلہ تمہارا اور ہے تمہاری کوشش مشکورہ قدر کی گئی ربط تفسیر سمکل غیات وغیرہ میں یہ ربط لکھا ہے کہ پہلی صورت کے آخر میں تھا کیا انسان خیال کرتے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے سودان مومل بیکار اس پر کوئی پابندیا نہ ہوگی آگے فرمایا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہم نے راستے کی اس کو ہدایت دی اب یا شکریہ کرے گا یا ناشکری کرے گا تو مومل نہیں اس کے ذمہ کچھ پر آئے نام اس کا صورت ردہ حل عطا تفسیر ابو سعود وغیرہ میں کہ حل کے معنی قد کے قد اور تفسیر قبیر میں اسی مقام پر اتفقو سب مفسرین کا اتفاق ہے کہ حل ہاں ہونا بمان قد اور اسی طرح آگے صورت آئے گی حل عطا کا حدیث الغاشیہ وہاں بھی حل بمان قد گئی تو تفسیر قبیر میں اتفقو مفسرین کے اتفاق ہے کہ حل اس مقام پر استفام یا نہیں بمان قد تاقیق آ چکا انسان پر زمان کا ایک حصہ وہ کوئی شئے بھی نہ تھا پیدا ہونے سے پہلے انسان کیا تھا ہم نے انسان کو نٹفے تھے پہ ام شاد مشیج ان کی جمعی مشیج کا مانا مرد اور عورت کا ملا ہوا کچھ اس کا ہوتا ہے کچھ اس کا ہوتا ہے ہم اس کو پلٹ دیں پہلے نطفہ پھر لوتھڑا پھر بوتی پھر انسان پھر وہ وقت آتے کہ ہم نے اس کو سمی بسیر ہم نے اس کو راستی کی ہدایت دی اب وہ شکری آدھا کریں یا ناشکری جیگر ناشکری کرنے والوں کو جات رکھنا چاہیے وہ سلسلہ تن لفظ کلا پڑ چکے ہیں زنجیریں اتکریاں بیڑیاں اغلال غل بھی پڑ چکے ہیں توک ہوں گے گرگن میں اور شول اغلال آگ اب نیکوں کا کیا ہوں گا جو شکر گزار ہوں گے اب راب گزر چکے جم برن اور بارن بر بھی مفرد ہے بار بھی مفرد ہے نیک لوگ پیئیں گے پیالا جس کی ملاوت ہوگی کافور کافور کے قیامہ نے این بدل ہے چشمہ ہے جس سے اللہ کے نیک بندے پیئیں وہ اللہ کے جو مقرب بندے ہیں وہ اس کافور چشمے سے پیئیں گے باقیوں کو اس چشمے پانی اور اللہ کے نیک بندے مقرب کوئی سپنے وہ بہا کے رہ جائیں گے جہاں جانا چاہیں وہ پہلے آپ سن چکے ہیں کہ ہاتھ میں سونے کی لاتھی ہوگی جہاں کوئی اشارہ کریں گے وہ پانی سا سا چلتا رہی وہ کون اللہ کے بندے ان کی علامات کیا ہیں نظر معنیت اس کو پورا کر اور کیا ڈرتے ہیں اس دن سے جس کا شر مستطیر بکھری ہوئی ہوگی اور کیا کرتے ہیں کھانا کھلاتے ہیں اعلیٰ حبہ یہ کی ضمیر اللہ کی طرف بھی لوٹائے گی عباد اللہ میں لفظ مضافی ہے اعلیٰ حب اللہ اور یہ کی ضمیر تاہم کی طرف کہ باود اس کے کچھ کھانے کے خود بھی شوق رکھتے ہیں لیکن مسکین کو یتیم کو اسیر کو کھلا مسکین کی تعریف آپ سن چکے جو صاحب نصاب نہ ہو یتیم جس کا باب نہ یہ لکھا ہے علماء عربیت میں کہ انسانوں میں یتیم اس کو کہتے مل ابا لہو جس کا باب نہ حیوانوں میں یتیم وہ ہے جس کی مان اور غیر جاندار چیزوں میں یتیم اس کو کہتے کہ جس کی نظیر نہ موت بے نظیر فرمایا کہتے کہ ہم اس سے یہ ثابت ہوا کہ کہ حق میں ہو یا ناحق مجرم ہو یا غیر مجرم اس کو کھلانے میں کوئی حرج نہیں آتل بھی ہو ڈاکوں بھی ہو تو کہ لی کو کھلانے کا مسئلہ یہاں سے ثابت ہے تمام وہ پس سرین لکھتے ہیں کھلانے میں سواب ہے باقی صدا اپنی بات کو بھگتے ہیں جو عدالت سے حسلہ کرے گی جو خدا نہ ہو کہتے ہیں کہ ہم تم یہ اللہ کی رضا کے لئے کھلاتے ہیں تو ان سے بگلا بھی نہیں چاہتے شکریہ بھی نہیں چاہتے ہیں ہم خوف کرتے ہیں اپنے رب سے اس دن کا عبوس گویا دن کو ایک شخص سے تشبیل شخص کے لئے ترشروی صحابت تھی کمترینہ کے معنے اور زیادہ سخف ترشروی تو آدمی جب بگڑا ہو تو چہرہ اللہ جن کی شر سے بچائے گا جے گا ان کو نظرتن و سرور بخاری کتاب وہ تفسیر میں ہے کہ نظرتن فی الوجہ و سرور و فی القلب دل میں جو خوشی حاصل ہوتی ہے وہ سرور کہلاتے اور چہرے پر جو اس خوشی کے آثار نظر آتے وہ نظرتن کہلاتے فرق سمجھا گیا کہ چہرے پر خوشی کے آثار ہشاش بشاش ہوگا اور دل میں تو ضرور ہی بگزہ دیکھ ان کے سبر کی بجا سے جنت آرام کرتیوں پر تیک لگائے ہوں کہ نہ سورج ہوگا نہ زماری جن لوگوں نے یہ کہا کہ جنت میں سورج نہیں ان کی دلیل گئی تھلک بھی نہیں ہوگی دوسرے حضرات کہتے نہیں ہوگا لیکن یہاں سورج مراد ہے اس کی حرارت جو تپش ہے وہ کہتے آگے ہے ان درختوں کے جنت کے سائے ان پر جھوکے ہوں گے تو سائے تو تب بھی ہوں گے کہ سورج ہوگا وہ اس لفظے سے دلان کرتے تو نفی اس کی اس وصف کی ہونا اور پست کیے جائیں کہ اس کے پھل پست یعنی کچھ بیٹھا ہے تو کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں کھڑا ہے تو اوپر چلنے کی ضرورت نہیں لیتا ہو ہے تو بیٹھنے کی ضرورت نہیں وہ خود اشارہ کرے گا سب سامنے ان پر برطن پیش کیے جائیں جائیں کہ چاندی کی آپ کھو رہے ہوں گے کانس قواری قارورت ان کی جمعیں شیشے اور شیشے چاندی کی مطلب یہ ہے کہ ان کا متیل اور مادہ تو ہوگا چاندی کی لیکن صفائی ایسی ہوگی جیسے شیشے میں اندر کی چیز بار بار کی اندر مزار یعنی آپ چاندی دنیا کی چاندی جو اندر کی جیس نہیں نظر آسکتی جنت کی چاندی ہوگی کہ مادہ ہوگا اس کا چاندی کا اور وسط ہوگی شیشے کی اندر کی چیز بار بار کی اندر لگا رکھا ہوگا ان اقواب کا ان آنی کا اندر رکھا یعنی کوئی آدمی کہے کہ مجھے پانی پلاو تو جہاں جو خادم ہوں گے تو وہ حصہ بقدر جسہ حصہ بقدر وہ ایسے انداز سے پیالہ بھر کے لائیں گے نہ کم ہوگا نہ زیادہ ہوگا ان کو ایسا تجربہ ہوگا مشاق ہوگا اور پلاہ جائیں گے پیالہ اس کی ملاوت ہوگی زنجبیز کی زنجبیز کے لفظی معنی ہوتے ہیں سونڈ یہ سونڈ ہوتی ہے نا سونڈ یہ ادھرک جس کا کتہ مادہ ادھرک ہے آج بھی سونڈ کی بوتل حاضن کے لئے بدعظمی ہو جائے جو سونڈ کی بوتل پیتے تو وہاں جو زنجبیل ہے وہ چشمہ ہوگا اس کو سلسبیل بھی کہتی وہ چشمہ کا نام سلسبیل بھی ہے سدیدہ تلجریہ چیزی سے چلنے والا اور اس کو زنجبیل بھی کہتی ہیں اور اس سے افتلای جائے اور پھر انگی بچے مخلق جب دیکھا کہ ان بچوں کو ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے موٹی تو موٹی کی طرح ادھر بھاگ رہا ہے اور جب دیکھے گا وہاں دیکھے گا نعمت اور بڑا موٹ یعنی اتنا وسیع ملک ہے کہ جنت سے زیادہ وسط کہاں ہے حالی یہ ان کے اوپر اوپر ہوں گے کپڑے باریک ریشم کے سبب اور دارے دنیا میں بھی انسانوں کے نزاج مختلف گرمی کا زمانہ ہو باریک لباس اور موٹا پہلے باس پہلتے ہیں اور عربی سبزن کو زیارہ پسند کرتے تھے اور کنگل پہنائے جائیں گے چاندی کے پہلے زہب کے لفظہ پل چکے سونے رب پہلائے گا شراب تہوں پاکی گا پانی ہوگا شیر ہوگا رود ہوگا والا حال یہ ہے تمہارا بدلہ تمہاری کوشش کی قدر کی بے شک ہم نے اتارا تو اس پر قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا پسور کر اپنے رب کے حکم کے لئے اور نہ اطاعت کر ان میں سے کسی گناہ گال یا ناشکر اور ذکر کر اپنے رب کا نام بکرہ تن پہلے پیر اور پیشلے پیر اور رات کو پسیدہ کر اس کے لئے اور تسبیح بیان کر اسی لیل تبیل لمبی بے شک یہ لوگ پسند کرتے ہیں جلدی کے دھار کو اور چھوٹ جب آگے اس دن کو جو سفیل ہے ہم نے پیدا کی ان کو اور مضبوط کی ہم نے اس رہم بند ان کے بند اور جب ہم چاہیں گے بدل دیں گے ان جیسوں کو بدل دینا بے شک یہ قرآن یہ قرآن کی آیات تذکرہ ہے پر جو شخص چاہتا ہے بنا لے اپنے رب کی طرح راستہ اور بھی تم چاہتے مگر یہ کہ رب چاہے بے شک اللہ تعالیٰ ہے علیم حقیم داخل خرص ہے جس کو چاہتے رحمت میں اور ظالموں کے لئے اللہ نے تیار کیا عذاب رب آج ہی آپ نے پڑھا یہ پڑھا کہ اِنَّا حَلَيْلَ حُسْحَبِيلَ ہم نے انسان کو راستے کی ہدایت دی اب وہ کتاب جو ہدایت دینے والی ہے قرآن پاک اس کا ذکر ہے کہ ہم نے اس قرآن پاک کو جو حادی بھی ہے رہنمائی بھی کرتی ہے اس کو تجھ پر تھوڑا تھوڑا کر کر اپنے رب کے حکم کے لئے تو سبر کر یہ آپ کو مختری مجنون جو کہتے اور نہ اطاعت کر ان میں سے کسی کافر یا گناہ گار یہاں آپ کو تمام تفسیروں میں یہ شان نزول ملے مکہ مکرمہ میں ایک کافر ربیہ اور دوسرا ولید ابن مغیرہ جس کا بارہا نام آف سن دی دونوں دوست ہوتے یہ دونوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے غطبہ ابن ربیہ نے کہا اوز جو کا ابن تی بغیر مہرن بغیر مار کے میں تجھے لڑکی کا رشتہ دیکھ یہ باتیں چھوڑ دی نہ بیان قرآن نہ بیان کر توحید نہ بیان کر اور ولید ابن مغیرہ نے کہا میں اتنا مال تجھے دوں گا کہ تیری نسلیں کھاتی رہیں یہ انہوں نے پیش کش کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ اس کی سنیں نہ اس کی یہ دونوں کے نام انچاللہ جلالین تک میں آپ ہاں ایک نے تفصیلی روایت میں ایک نے لڑکی کا نکاح کر جلوں گا اب جہاں اسکال ہے اس اسکال کو سمجھے اسکال یہ ہے کہ حرف او تو اہد امرین کے لئے آتا ہے حرف او اہد امرین کے لئے تو اس سے یہ ہوا کہ آسم کی اطاعت نہ کر یا کپور کی نہ کر تو ایک ہی نہ کر ایک ہی کر اس کا جواب یہ دیتے ہیں شاہد تشاف بیزاوی اور حضرات جواب یہ دیتے ہیں کہ جب ہو یہ اس بات میں نہیں تھی اس بات میں ہو تو اہد العمرین کے لئے ہوتا ہے موجبہ جزیہ اور جب یہ سلب میں ہو تو اس سے سالوہ کلیہ مراد ہوتا ہے دونوں کی نقیوں اس بات میں ہو تو اہد العمرین کے لئے ہوتا ہے اہد العمرین کا یہ معنی موجبہ جزیہ اور موجبہ جزیہ کی لکیس کیا ہے سالوہ کلیا جب نفی میں ہو تو یہ سالوہ کلیا دونوں کلی کا جہاں نفی ہے نہ اعتاد کر ان میں آسم اور کفور کی کسی کی نا تو اس بات کے لئے ہوتا ہے اس بات میں وہ تحد علم رہن نفی ہو تو سالوہ کلی کے لئے کیونکہ موجبہ جزیہ کی لکیس سالوہ کلی ذکر کر اپنے رب کا نام پہلے پہر پشیے پہر راب کو اسیدہ کا تشبیح بیان کر لیلن تبیہ بے شک یہ لوگ دارِ آجلہ کو پسند کرتے ہیں اور اپنے آگے جہبِ سفیل کو چھوٹے اور انکار کرتے ہیں ہم ان کو پیدا کیا ہم نے مقبوط کیے ان کے اثر اثر کا مانا بند یہ دیکھئے یہ انگلی کا ایک بند ہے یہ یہاں ایک بند ہے یہ یہاں بند ہے آسانی سے یہ نہیں نکلتے ہیں کہ یوں کھینٹو اور اگلی نکل آئے نہ تو ایک ایک بند رب نے مضبوط کیا تو جو رب ان کو مضبوط کر سکتا ہے ویضا شینا بدلنا مسالم تبزیلہ بدل کیوں نہیں سکتا بے شک یہ قرآن کریم قرآن کی آیات صورتیں تذکرہ ہیں وہ من چاہتا ہدا رب نہیں سکتا ہے اور تم نہیں چاہتے مگر یہ کہ رب چاہے ہیں یہاں بھی ذمہ شریف پر بڑی عجیب حالت تاری ہے یہ نظر کی حالت تاری ہے کیوں کہ آل حق کا مسئلت ثابت ہوتا ہے آل حق یہ کہتے ہیں کہ آدمی اپنے فیل میں متفرد نہیں جب تک رب نہ چاہے بندہ تو کرے گا قصب رب کرے گا خلق خلق اس کا فیل ہے قصب اس کا کام ہے یہ نہیں کہ بندہ متفرد ہے تو یہاں سے دونوں باتیں ثابت ہوتی ہے بندے کا قصب رب کی خلق تم نہیں چاہتے مگر یہ کہ رب چاہے جب تک رب کی خلق نہ ہو تنہا قصب تمہارا پشکی ہے بلکل واضح جہاں جو ذمہ شریف تحریف کی ہے پھلا کی پناہ اپنے علم کے زور سے وہی تحریف ہے جو میں نے باپیا سنایا آج ہی سنیں ہاں اچھا بس کہا سنیں الہاکل اور تک پھر انسان بے شک اللہ تعالیٰ علیم حقیم اللہ داخل کرتے ہیں اپنی رحمت میں جس کو چاہے اور ظالمین کے لئے اللہ نے عذاب علیم کیا بسم اللہ الرحمن رہ قسم ہے ان ہواوں کی جو چھوڑی جاتی ہیں اور فن خیر پھیلانے کے لئے پس تیزی سے چلتی ہے تیزی سے چلنا بکھیرتی ہے بکھیرنا تفریر کرتی ہے تفریر کرنا پس ڈالتی ہے ذکر کو ادھر کے لئے یا دھانے کے لئے بے شک تمہارا وعدہ البتہ واقع ہے بے شک جس وقت ستارے تمہیں سب بے نور کر دیے جائیں گے اور جس وقت کہ آسمان کھول دیا جائے گا اور جس وقت پہاڑوں کو نصفر ریزہ ریزہ کر کے اڑا دیا جائے گا اور جس وقت پہ غمروں کو وقت مقرر بتایا جائے گا کس دن کے لئے ان کو مولاد دی گئے لیوم الفصل فیصلے کے دن کے اور تجھے کیا کس نے بتایا کیا ہے فیصلے کا دن خرابی ہو جو اس دن مقذبین کی تھی کیا نہیں حالات کی ہم نے پہلے پھر ان کے پیچھے لگائے ہم نے دوسرے اسی طرح ہم کرتے ہیں مجرموں کے ساتھ کیا نہیں پہلا کہ ہم نے تمہیں پانی سے جو ذلیل ہے پس کیا ہم نے اس کو فیقرار ٹکنے ایک جگہ میں جو ٹکنے کی ہے جگہ ٹکنے کی الہا قدر معلوم ایک انداز تک جو معلوم ہے پس ہم نے اندازہ لگایا پسچ سے ہم قادر ویل جو میں ازل المقذب کیا ہمیں بنائی ہم نے زمین کی فارتہ سمیتنے والی زندوں اور مردوں کو اور بنائے ہم نے زمین میں مضبوط پہار اونچے اونچے اور پلایا تمہیں پانی پھراتا پیان پجانے والا خوشگواد چلو طرف اس کے کہ جس کو تم تکزے بھن جو شلاتے تھے چلو طرف الہ زندن جی صلاح سے ایسے سائے کی طرف جو تین شاہوں والا لا زلیل نہیں وہ سائے کرنے والا اور نہ کفائر کرتے ہیں شولوں سے بے شک وہ جہنم ترمی پھینکے گی بشر رنج چنگاریاں کل قصرے جیسے کوٹھی گویا کہ وہ اونٹ ہیں زرد رنگ ویلن جوما ازلیل مقذرین وہ دن ہوگا نہیں بولیں گے اور نہ اجازت دی جائیں گے ان کو پس آکے عذر کریں ویلن جوما ازلیل مقذرین یہ ہے فیصلے کا دن جمع کیا ہم نے تم ہی اور پہلوں کو پس اگر ہے تمہارے لیے تدبیر پس تدبیر اپنی مجھ پر چلا دیکھو ویلن جوما ازلیل مقذرین پہلی صورت میں بھی جوما شقیلہ پیامت کا ذکر تھا اس میں بھی آگے پیامت ہی کا ذکر ہے مقذبین کا حشر ہے نام مرسلات اب اس مرسلات کے بارے میں تفسیروں میں بڑا کچھ لکھا رہے ہیں خازم معالم التنجیل تفسیر مظہری تفسیر عزیزی کبیر وغیرہ وغیرہ تفسیروں میں بڑا کچھ لکھا میں مختصر خلاصہ عرض کرتا ہوں غوشش ہوں پہلی تفسیر یہ ہے کہ یہ تمام صفاتیں ہواوں کی معنی یہ ہے ان ہواوں کی قسم جو چھوڑی جاتی ہے عرفن کے معنی لگا تار عرف اصل میں کہتے ہیں اونٹ گھوڑے کی گردن پر جو بال ہوتے لائن کے ساتھ عرف اس کو کہتے ہیں تو جیسے ان میں تتابو ہوتا ہے فرمانہ کرتے ہیں کہ وہ قسم ان ہواوں کی جو لگا تار تتابو کے ساتھ پیدر پہ چھوڑی جاتی ہے دوسرا عرفن ان کا معنی یہ ہے کہ چیزیں مہتانی کے لئے خوشبو ہو تو ہواوں سے خوشبو میں کے لئے بدبو ہے کہیں وہ پھیلے گی خوشبو خوشبو کو بکھیر دیتی ہیں غبار کو کپروں کو کاؤزوں کو فلفار پاتے فرقا اور وہ تطریق کرتی ہیں بابل کے اندر ہوایں چلی بابل کا ٹکڑا غدر کو کرتی ہے غدر کو کرتی ہے پس ڈالتی ہیں ذکر کو یہ دیکھئے میں نے جو آواز نکالی آپ سنتے ہیں عالم اسباب میں ایک ہوا ہے جو آپ کے کانوں تک میرے آواز کو پہنچاتی ہے وہ نہ ہو تو آپ کے کانوں تک نہیں آواز پہنچ اور یہ کیوں ذکر کو ڈالتی ہیں لِعَجْلِ عُذْرِ اور لِلْنُغْرِ عُذر کے لئے اور یادگا نہیں تو اس صورت میں یہ تمام صفات ہمارے دوسری تفسیر یہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کی مرسلین کی صفت قسم ہے پیغمبروں کی ان جماعتوں کی جو چھوڑے گے لگاتا یکِ بادیرِ تفیلہ میں بادی برش فلحاصفات اصفت بڑی تیزی سے اپنے مقصد کے لئے آگے پڑھیں ناشرہ کے نشرا دین کو انہوں نے بکھیرا بکھیرنا حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کیا اور ذکر لوگوں کے کانوں تک پہنچایا تیسری تیسری کو بادیر اور بکھیر 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 موصولہ بکھیر 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 زمین بکھیر بکھیر تو دیکھو کیا ہوں پھر لا قدر معلوم ایک انداز تک جو معلوم تھا چھ مہینے کبھی بچہ ہوتا ہے ستمائی بھی ہوتا ہے اتمائی بھی ہوتا ہے نومائی بھی ہوتا ہے پس ہم نے امراضہ لگایا فَنِمَلْقَادِرُونَ نَحْنُ یہ مخصوص دلمت میں نے جو میں دلمتی کیا ہم نے نہیں کیا زمین کو سمیٹنے والی کافاتہ اِذَا زمہ زمین ہی سمیٹتی ہے زندوں کو اور ملدوں یہ انگریز کے زمینے میں مرزائیوں نے بڑا قدم متا رکھا تھا جگہ جگہ مناظر کرتے تھے اور سب سے پہلے ان کے عیسیٰ علیہ السلام کے حیات میں مات اور کسی مسئلے کو نہیں چھتے وجہ کیا ہے وہ مسئلہ طویل و زیر طویل و زیر ہونے کی وجہ سے لوگ وہ سن سن کر کے اکتا جاتے وہ کہتے ہیں ہاں مغلی نے بڑے والے پیش کینے بڑے والے سرک تو کل میں مرزا مرزا پر نہیں آتے یہ کہو مرزا کے سچے اور جھوٹے ہونے پر اس پر کبھی نہیں تو ہم ہی یاد ہے کہ ان آیات سے وہ اس طرلال کر بیتے ہیں کہ ہم نے زمین کو سمیتنے والی بنائی زندوں کو اور مردوں کو تو تم جو کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر ہیں تو یہ اس آیت کے خلاف ہے کیونکہ قرآن کہا زندے بھی زمین میں رہتے مردے بھی تو تم جو زندہ کو زمین چلنگ کر کے کیسے رکھاؤ اب سائنس میں اس کا بالکل جواب معقول دے کہ تمہارے خلا نورد یہ خلا میں کہ کہ مہینے رہتے یا نہیں رہتے چاند پر رہتے یا چاند بقول تمہارے دے یا نگ ہم اس کے نموار نہیں ہم سے جس وقت امریکہ نے چاند پر اوپر گویا کے خلا بات بھیجے تو لوگ آئے کہ مولی صاحب ایسا ممکن ہے ہو سکتا ہے میں نے کہا بلکن ممکن ہے میں نے کہا ہماری فتح کی کتابوں میں قدور سے کرو جائے قدوری حلق کے بات میں یہ مسئلہ ہے کہتے اگر کسی نے قسم اٹھائی خدا کی قسم میں آسمان پر چڑھوں گا تو زمین منعقب ہو جائے گی اس لیے کہ آسمان پر جانا ممکن ہے یہ دوسری بات ہے کہ سبب نہ ہونے کی وجہ سے نہیں جا سکتا حامل ہو جائے جا کفار آ قدوری سے شروع ہو جائیں کلز میں ہے کائب میں ہرائے میں ایک تمام تھی میں نے کہا ہمارے فقہہ نے سبھی وں پہ نے مسئلہ بیان کر دیا کہ اگر کوئی اس قسم اٹھائے کہ میں آسمان تک چڑھوں گا تو ممکن ہے ہاں اسباب نہیں اب اسباب بھی پیدا ہو ہمارے یہاں تو کوئی اشکال نہیں تو اب سائنس نے بڑا ہمارے لئے سولت کا سامان پیدا کر کہ تمہارے خواہ نور اگر اوپر رہ سکتے ہیں تو عیسی آر اسلام کچھ حرصہ رہیم کس میں کیا خراب ہم نے زمین میں پہار بنائے ملدوط شام خار اونچی اونچے اور پانی پلایا تمہیں فراب پیاس ہو جانے والا چلو طرف اس کے جس کو تم گھلاتے تھے چلو طرف سائے کے جس کے تین شاکیں ہوں گی نہ سائے ہوں گا اور نہ کفایت کرے گا من اللہ جہاں ایک بزرگ تھے اللہ مغفرد فرمائے تھے آل حدیث بزرگ پچاس سال مدرس رہی یہی میرے ساتھ بیتے کل ان چہدی تھے کبھی کبھی کہہ دیتے جو باتیں تم کہتے اور بعض باتیں ہم نے آج تک نہیں چھوئے پچاس سال مدرس جہاں ہی آج جب آئی تو کہنے لگے کہ آپ نے پابندی تو لگائی بڑا ہوں گستافی کرتا ہوں یہ بتائیں کہ تین شعب کیوں ہوں وہ آپ کے تین شاقی ہوں میں نے کہ میں سوالات سے نہیں لبراتا لیکن نشیبر یہ کہ چار چار پانچ پانچ ہنٹے مسلسل بیٹھ آسان بات پیشاب کو روک کر بیٹھ بوڑے کا پیشاب ہوتا بھی زیادہ لنبا بھی ہوتا تھوڑا وقت ہو تھوڑی بات ہو تو آپ پوچھ ہی بتا ہوں اور چار پانچ گھنٹے آتی یوں بیٹھ رہے پھر اس میں سوالات نہیں ہو پھر جوا آت نہیں ہو آپ تازہ دھم ہو کر کیا آئیں آپ کو کوئی تکلیف نہیں اس سے پوچھو بیٹھائے آدمی کے ذمہ تین چیزیں تصدیق بالقلب اقرار بن جسان حمل بلر تھا یہ اس نے چھوڑے اس کی مناسبت سے تین بات دی بیسری بات میں کہتا ہوں کہ اصل اور اصول تین عقیدے ہیں ایک کوہید کا ایک رسالت ایک مہات کیونکہ انہوں نے نہیں مانے اس لئے تین چیزیں فرمایا وہ ترمی بشرت شرارتن کی جمع شرارتن کی نا شرارتن شرارتن کے معنی چنگاری یہ آب سے جو چنگاری ہوتی ہے یہ ایسی چنگاری ہوں جی جیسے کوٹھی بلد کلنا جمالتن سکھو جمالتن جمالتن کی جمع اور جمالتن جمل ان کی جمع یہ جمل جمل اتنی بات آپ کو جلالین تک میں انشاء لیں شوفر کے معنی زر عربی لوگ کالے لوگ زر سے تعبیر کرتے چنگاری جس وقت پھینکے گی آگ کوپر کو جائے گی تو وہ کوٹھی کوٹھی بلدن جتنی ہوگی وہاں پھٹ کے جب نیچے گرے گی تو کون تھون جتنی ہو چنگاری آپ سے نکلتی ہے نا لکھڑی سے اڑتی ہیں تو سمجھ دیں چنگاری کیا کہتے اس کو بچے تو آپ کی چنگاریاں اوپر کو جائیں جی تو کوٹھی جتنی وہاں سے وہ پھٹ کر کر لیچے گریں جی تو او ٹھون جی پر بہا ویل جاؤ می ظل مت اُس سے نہیں بول سکے اور میں اجازت دی جائے جی تاک اُدھر پیش رہی جو جاؤ می دل یہ ہے پیش رہی کا جن ہم نے تم ہی بھی پیلوں کو جمع کر اگر کچھ مکر ہے تدبیر ہے تو کر دیں اِن المتقیم بے شک پریدگار سائیوں میں ہوں گے اور چشموں میں اور پھنوں میں جو چاہتے ہوں گے کھاؤ اور پیو بھنیا خوش جواب مزید بے ما کنتم تاملون بس بے شک ہم ایسے مفسرین کو بدلہ دیتے ہیں کھاؤ اور پیو تھوڑا سا اے مجرم بے شک تو مجرم جب ان سے کہا جاتا ہے رکو کرو رکو نہیں کر دیں پس کس بات پر قرآن کے بعد وہ ایمان جائیں اوپر تھا نافرمانوں کا ذکر اب متعقیوں کا ذکر سائے ہوں گے چشمی ہوں گے پھل ہوں گے جو چاہیں مزیدار کھاؤ ایسے مفسرین کو بدلہ دیتے ہیں آگے پھر مجرموں کی مجرموں کو بیعی کہا جا رہا ہے دنیا میں اے مجرموں کھاؤ اور پیو تھوڑا بے شک مجرم کتنا کھا لوگے کتنے سال کھا لوگے جب ان سے کہا جاتے رکو کرو رکو نہیں ترسل